اسلام علیکم لاہور کلندرز کے فین کے لیے یہاں پر ایک بڑی زبردست قسم کی خوش خبری آگیا اور ساتھ ساتھ لاہور کلندرز نے بڑے ریکارڈز بنا لیا ہے جو پی ایس ال کے چار سیزن میں نہیں کر پائے وہ لاہور کلندرز نے اس سیزن میں کر دیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ چار سال لاہور کلندرز بارٹم پر رہی ہے لاہور کلندرز نے اپنے بڑے کپتان تبدیل کی ہے بڑے زبردست اور دنیا کے بہترین قسم کے کھلاریوں کو بھی اپنا کپتان بنا چکے ہیں جبکہ اے بی ڈیویلیر بڑھرنا مکالم جیسے بھی پلیئرز ان کی ٹیم کے کپتان نہیں کرتے رہے ہیں جب سوہیل اکتر کو لاہور کلندرز نے کپتانی سوپی تو سوہیل اکتر نے لاہور کلندرز کو سمی فانل تک پہنچا دیا لاہور کلندرز کی بڑی زبردست قسم کی ایفٹ بڑی زبردست قسم کی پرفارمس اس سیزن رہی لاہور کلندرز کی لاہور کلندرز نے اس سیزن میں پہلی اپنی سنچری بھی بنا دے لی ابھی تک لاہور کلندر کے پچھلے چار سال میں کسی بھی پلیئر نے سنچری سکور نہیں کی تھی لیکن آج کرس لین کی دھوہ دار بیٹنگ نے لاہور کلندرز کو یہ ازاد سے بھی نوازا جبکہ اگر دیکھا جائے تو محمد حفیظ اسی سال ستانوے رنس پر آؤٹ ہوئے بینڈک نینانوے رنس پر ناٹ اٹ رہے اس کے بعد بینڈک پھر ترانوے رنس پر آؤٹ ہو چکے تھے لیکن سنچری نہیں ہوئے پا رہی تھی لیکن کرس لین نے ایسا بھی کٹ ڈالا کرس لین نے سنچری بنا کر لاہور کلندرز کو بتا دیا کہ لاہور کلندرز کی اب قسمت چاگ اٹھیا لاہور کلندرز اس ٹائٹل کو جیتنے کے لیے پرعظم ہے لاہور کلندرز کی فارم بھی اچھی ہے یہاں پر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ لاہور کلندرز کے جو فارن پلیئر ہیں وہ کوئی بھی نہیں گیا بکیہ تیم کے تمام کے ایک دو تین چار پیر چلے گئے ہیں جبکہ لاہور کلندرز کے تمام پاور ہٹر تمام فارن پلیئر مجود ہے لاہور کلندرز کے پاس اور لاہور کلندرز جیتنے کے لیے پرعظم ہے آپ کے اتباع سے کیا لاہور کلندرز اس دفعہ ٹائٹل جیت سکتی ہے نہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا ازار کمیٹ بوکس میں کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ